اللہ تعالیٰ تمہاری جانب سے روک لیے یعنی جنگ اگر ہوتی ظاہر بات ہے کہ قریش بھی پھر اگر اس میں اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے تو کچھ نہ کچھ نقصان تو مسلمانوں کا بھی ہوتا ان کے ہاتھ باندھ لیے اور روک لیے اللہ نے تم سے وَلَيْتَكُونَ عَائَةً لِلْمُومِنِينَ اور تاکہ یہ اہلِ ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے وَيَهْدِيَكُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور اللہ تعالیٰ اب تمہیں سیدھی راہ پر جو ہے گامزن کر دے یعنی تمہاری اس جد و جہد کو اجتماعی جو جد و جہد ہے تمہاری اسے براہ راستیر کی طرح سیدھا اب اس کے آخری حدف اور منزل مقصود تک پہنچا دے وَأُخْرَا لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا اور کچھ اور بھی فتحیں ہیں جن کا ابھی تک تمہیں جس پر قدرت حاصل نہیں ہوئی ہے قد احاط اللہ بہا اللہ تعالیٰ ان کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہیں یعنی یہ کہ اس کے فوراً بعد تمہیں ایک فتح ملے گی جو کہ خیبر کی ہوگی کیونکہ یہ جو رکوع ہم نمبر دوسرا پڑھائے ہیں تیسرا اس سے پہلے نازل ہوا ہے اور یہ کہ پھر فتح مکہ ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام فتحات اللہ کے تو علم میں ہے اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے وَقَالَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِيرًا اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُونَ وَلَّمُ الْأَدْبَارَ اور اگر یہ کافر یعنی قریش مکہ تم سے جنگ کرتے تو لازمان پیٹ 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 دکھا دیتے پیٹ پیٹ جاتے سمنا ناجدونہ ولیوں ولا نسیرہ اور پھر نہ پاتے اپنے لئے کوئی حمایتی کوئی مددگار وَسُنَّتَ اللَّهِ الَّذِي قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِ یہ اللہ کی وہ سنت ہے اس کا دستور ہے اس کا قانون ہے کہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے تو اب رسول کے ساتھ اگر وہ جنگ پر عمادہ ہو گئے ہوتے تو یقیناً ان کو پیٹ دکھانی پڑتی اور شکست ان کا مقدر بنتی سنت اللہِ الَّذِي قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِ وَلَنْ تَجَرَ سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلَ اور نہیں پاؤ گے تم اللہ کی سنت اور اللہ کی دستور میں کوئی تبدیلی وَهُوَ الَّذِي قَفَّ عَدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَعَدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةِ وہی ہے جس نے روک لیے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے سے مِبَطْنِ مَكَّةِ مِیچ شہر مکے کے یعنی مکے کی وادی میں اور مکے کے شہر میں اگر یہ جنگ ہوتی اور یہ خوریزی ہوتی مِنْ بَعْدِ عَلَا اسْفَرَاكُمْ عَلَيَهِمْ اور یہ اللہ نے روک دیا اس کے بعد کہ اللہ نے تمہارکم پر فتح دے دی تھی یعنی کہ واقعیتاً دل میں قرآش شکست کھا چکے تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ ہمارے بھی یعنی مقابلہ ممکن نہیں ہے ورنہ وہ صلاح کبھی نہ کرتے ان کے لئے تو یہ چیز گویا کہ بڑی موت سے بھی بڑھ کر بھاری تھی کہ مسلمان ان کے ساتھ ہم صلاح کریں انہیں تسلیم کر لیں اور پھر یہ بھی تیہ کریں کہ اگلے سال آپ آئیے اور ہم تین دن کے لئے کوئی پورا مدکہ خالی کر دیں گے آپ یہاں جس طرح چاہے عمرہ کریں یہ شرط بھی اس میں شابل تھی اگلے سال کہ اللہ نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی وَقَارَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْرَا اور جو کچھ تم کر رہے وہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے هُمُن لَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُّكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وہی لوگ ہیں یعنی ان کے جرائیم کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں روکے رکھا مسجدِ حرام تک جانے سے وَلْحَدِيَ مَاكُوفًا اَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّا اور حدی کے جو جانور لے کے گئے تھے مسلمان احرام کے ساتھ ساتھ وہ حدی کے جانور تھے کہ کعبے کے لیے نیاز کے یہ جانور ہیں وہ رکے ہوئے تھے کہ وہ اپنی اصل جگہ پر اَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّا کہ اس کا اصل مقام تو یہ تھا کہ کعبے جائے وہاں پر ان کا چڑھاوہ چڑھایا جائے اور ان کے قربانی دی جائے لیکن یہ کہ وہ رکے ہوئے تھے کہ وہاں پر نہیں پہن سکتے تھے لیکن یہ اللہ نے کیوں ہاتھ روک لیے ان کے ہاتھ تم سے تمہارے ہاتھ ان سے کیوں روک لیے جنگ کیوں نہیں ہونے دی اس کی حکمت اب آ رہی ہے وَلَوْلَا رِجَالٌ مُومِنُونَ وَنِسَعُونَ مُومِنَاتٌ اگر نہ ہوتے مرد مومن اور عورت مومنات لَمْ تَعْلَمُوْهُمْ جنہیں تم نہیں جانتے تھے اَن تَعْلَوْهُمْ ہم دیشتاں تھا کہ تم انہیں بھی پیس ڈالتے یعنی جب جنگ ہوتی ہے بھٹی گرم ہو جاتی ہے اس وقت تو تحقیق و تفتیش مشکل ہوتی ہے اب وہ مسلمان کے جو حجرت نہیں کر سکے ان میں ضعفہ بھی تھے ان میں مریض بھی تھے ان میں عورتیں بھی تھیں جن کے لیے ممکن ہی نہیں تھا جیسا کہ ہم سورہ نساب میں پڑھ چکے ہیں کہ جن کے لیے بالکل ممکن ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا حجرت نہیں کر رہے ہیں تب بھی اللہ ان سے معافظہ نہیں کرے گا تو اب وہ لوگ بھی موجود تھے مکہ کے اندر اب اگر یہ چکی چلتی تو پھر تو یہ پیس ڈالتی ان کو بھی وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاؤٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوْهُمْ أَنْ تَتْغَمُوْهُمْ تم جانتے ہی نہیں تھے ہو سکتا ہے کہ تم انہیں بھی کچل دیتے فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَارْرَا اور ان کے معاملے میں پھر تم پر ایک الزام آ جاتا بغیر علم اس کے بغیر کہ تمہیں کوئی علم ہو تمہارے بے خبری میں تم پر الزام آتا کہ ان اہل ایمان نے آ کر اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا لَيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ اللہ نے اسی لئے روک دیا اس جنگ کو اس وقت اور تمہیں فتح دے دی صلح کے شکل میں تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے وَلَوْ تَزَيِّنُ الْعَذَّبْ لَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اگر وہ علیدہ ہو چکے ہوتے یعنی مسلمان اہل ایمان مرد اور عورتیں جو ہیں جو ابھی تک مقین ہیں یہاں پر اگر وہ یہاں سے نکل چکے ہوتے علیدہ ہو چکے ہوتے جب کافروں نے اپنے دلوں کے اندر ایک حمیت جو ہے ایک بڑی لیلت اور حمیت کا معاملہ لیکن وہ حمیت جاہلی تھی کہ ہم لوگ اور کیسے ممکن ہے کہ ہم انہیں یہاں پر عمرہ کرنے دیں یہ لوگ کے جو بے دین ہو گئے ان کے ایک بار سے جو بے دین تھے جو ہم اپنے آبا و عداد کے دین کو چھوڑ گئے تو وہ جو نسل پرستی اور قوم پرستی ان میں تھی اور آبا پرستی تھی اور اپنی روایت پرستی تھی اس کے بلا پر حمیت جاہلیت ان کے دلوں کے اندر اس نے کھوٹ کھوٹ کے بھری ہوئی تھی اس جالے انہوں نے حمیت جاہلی کو اپنے دلوں کے اندر راسک کر لیا تھا فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ نے اپنا طرف سے سکول ناظر فرما دیا اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلِ ایمان پر وَعَلْزَمَهُمْ كَلِمَتَتَتْتَقْوَا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کر دیا تقویٰ کی بات کو یعنی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو ان پر لازم کر دیا وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا یقیناً وہ تقویٰ کے زیادہ حق دار بھی ہیں وَأَحْلَهَا اور واقعیتاً تقویٰ کے اہل ہیں ان کے اندر تقویٰ موجود ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمًا اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقْ اب ایک شبے کا اضانہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ رسول کا تو خواب بھی سچا ہوتا ہے اور وہی درجے میں ہے حضور نے ہمیں فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں تو چلو اور یہاں ہم عمرہ نہیں کر سکے تو رسول کا خواب جھوٹا ہو گیا یہ اگر شک کسی کے دل میں پیدا ہوا ہے تو اس کو ضائع کر رہے ہیں کہ رسول کا خواب جھوٹا نہیں ہوا یعنی یہ کہ اس میں جب حضور سے پوچھا بھی گیا آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے تو آپ نے فرمایا تھا یہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال ضرور کریں گے عمرہ کریں گے سن ساتھ میں اسے عمرہ قضاء کہتے ہیں جو صلحہ دیبیہ میں تیہ ہو گیا تھا کہ اگلے سال آپ آئیے عمرہ کی تو عمرہ قضاء جو ہے یہ عمرہ چونکہ رہ گیا تھا درمیان میں ہی بند ہو گیا تو عمرہ قضاء اس عمرے کی قضاء اگلے سال جو ہے سن ساتھ میں آپ نے دی اور تین دن تک قریش نے مکہ کو خالی کر دیا پہاڑوں پر چڑھ گئے اور مسلمان تین دن تک مکہ کے اندر مقیم رہے انہوں نے اپنے ایک منان سے عمرہ آدھا کیا تو فرمایا اللہ نے بالکل سچا دکھایا خواب اپنے رسول کو اس میں قطن کسی جھوٹ کا شائبہ نہیں تم اے مسلمانوں لازمان داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ آمنین بے کھٹکے محلقین روسکوں و مقصرین اپنے سروں کو حق بھی کراؤگے اور قصر بھی کراؤگے سر ملوا دینا احرام کھولتے ہوئے یہ گویا کہ حلق ہے اور چھوڑے بال کر دینا یہ قصر ہے تو محلقین روسکوں و مقصرین لا تخافون اور تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا یعنی جو ہو گئے آگلے سال کہ بلکل مکہ خالی کوئی اندیشہ نہیں کوئی مڈبیر نہیں کسی طرف سے کوئی تانہ نہیں کوئی بری بات میں سننے میں نہیں آئی اور وہ سب لوگ رہے اپنے پہاڑوں کے اوپر فَعْلِمَ مَعْلِمْ تَعْلَمُونَ بہت مالدار تھے پھر یہاں سے جو گئے تھے دو قبیلیں نکل کر گئے تھے وہ بھی اکثر ان میں سے وہی آباد ہو گئے تھے تو وہ ان کی بڑی جمعیت تھی وہاں پر اور یہودی ویسے مالدار ہوتے ہیں تو وہاں پر جو غیمت ملی ہے مسلمانوں کو اس کے اشارہ ہو رہا ہے اللہ تعالی نے اس سے پہلے کہ تم عمرہ قضاء ادا کرو اور جب تم داخل ہوگے بسید حرام اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالی تمہیں فتن دے گا اب وہ آیت آگئی یعنی یہ جو سلسلہ جا رہا ہے سرات مستقیم سیدھا راستہ کس منزل کی طرف جا رہا ہے دنیا میں مسلمانوں تمہاری جد و جہد کی منزل کیا ہے اللہ کے دین کا غلبہ اس لیے کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس کام کے لیے یہ سورہ توبہ میں آیت ہم پڑھ چکے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر تھا یہاں آخری حصہ و کفا باللہ شہیدہ لیکن سورہ توبہ والی آئے جنکہ پھر سورہ صف میں آ جائے گی وہ بھی اب زیادہ دور نہیں رہی ہے وہ بھی ہم جلدی پڑھیں گے تو اللہ نے تو بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ دے کر یعنی قرآن حکیم جو ہدایت کاملہ ہے نو انسان کا پیام آخری اور دین حق دے کر بھیجا ہے یہ دین کی بات کیجئے اب دیکھئے اللہ کی دین کو قائم کرو کیا ان کے شریکوں نے بھی کوئی دین دیا ہے اللہ نے دین حق دیا ہے اور دین حق اس لیے دیا ہے کہ اسے غالب کریں کل کے پولے نظام زندگی کے اوپر پورے نظام زندگی پر وہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدہ ہدایت دے کر قرآن دے کر ودین الحق اور سچا دین حق دین عادلانہ نظام زندگی دے کر لے یزہ رہو الہ دین کل تاکہ وہ غالب کریں اسے کل کے کل نظام زندگی پر وقفا باللہ شہیدہ اور کافی ہے اللہ مدد کے لیے عام طور پر ترجمہ یہاں پر گواہ کا کیا گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا لیکن یہاں اس لفظ شہید کا مطلب جب مدد کی ہے اس کے لیے یہ کہ نوٹ کیجئے جو سورہ بقرہ کے تیسے رکوع میں آیا تھا فَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةِ مِمْنِسْلِحِ بلالو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو تو چونکہ اصل میں شہیدہ کے معنی تو ہے حاضر ہونا شہیدہ یشدو کسی کے موجودگی اور حاضری جو موجود ہوتا ہے وقوعے پر وہی صحیح گواہی جنے کا ہے اس لیے اس کے معنی گواہی کے پیدا ہو گئے اور جو موجود ہو وہی آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے اس لیے اس کے معنی مددگار کے بھی ہیں آپ کا کوئی دوست ہے بہا آپ کا بہی خواہ ہے لیکن جب آپ پر کوئی ستم ہو رہا تھا ظلم ہو رہا تھا زیادتی ہو رہی تھی وہ موجود ہی نہیں تھا بیچارہ وہ کیا کرے گا آپ کی مدد نہیں کر سکتا تو مددگار بھی مانی ہے لفظ شہید کے وقفا باللہ شہیدہ اللہ خافی ہے مددگار کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ والذین ماہو یہ وہ جماعت ہے جو اس بیعت کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے نوٹ کرنیجے اس بات کو یہ بیعت کے تذکرے کے ساتھ اب یہ آئیت آ رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیعت تو وہ لیتے تھے جو کوئی ایمان لاتا تھا ایمان کی بیعت لیکن یہ آپ نے اہل مکہ سے کبھی نہیں لی بلکہ وہاں تو جس نے بھی کہہ دیا اشتدو اللہ علیہ اللہ و اشتدو اللہ محمد الرسول اللہ کوئی فارمل ڈیکلیریشن کوئی اور اس کے لیے کوئی سمبولک کوئی اقدام نہیں تھا اللہ یہ کہ کوئی محس سے آتا تھا تو بیعت ہوتی تھی اس کے بعد آپ نے بیعت مکہ میں دولی ہے بیعت اقبائی اولا بیعت اقبائی ثانیہ اور بیعت اقبائی ثانیہ کی بیعت وہ ہے جس سے اب وہ ایک جماعتی شکل بنی ہے اس لیے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں متفق علیہ روایت ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں عرابی اس کے حضرت عبادہ اپنی صاحبین سے نزی اللہ تعالی عنہ وہ بیعت کیا تھی بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشت والمکرح وعلا عصرق علینا وعلا اللہ نازل امرہ له وعلا نقول بالحق اینما کلنا لا نخاف فی اللہ لعومت اللہ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے اطعاد کریں گے فی العسر والیسر خواہ مشکل ہو اور خواہ آسانی ہو والمنشت والمکرح خواہ ہماری طبیعت امادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے وعلا عصرق علینا خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے ساتھی ہیں آپ نے بالکل ایک نوع وارد کو ہماری اوپر امیر کیسے مقرر کر دیا نہیں it's your prerogative یہ آپ کا اختیار ہوگا جس کو آپ چاہیں امیر بنائیں جنہیں آپ والی امر بنا دیں گے امیر بنا دیں گے ان سے بھی ہم جھگڑیں گے نہیں ان سے تعامل کریں گے ان کی اطاعت کریں گے جیسے کہ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا مَن عَتَانِ فَقَدْ عَتَائَ اللَّهِ وَمَنْ عَسَانِ فَقَدْ عَسَلَّهِ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی وَمَنْ عَتَعَ عَمِيرِ فَقَدْ عَتَعَنِي جس نے میرے مقرر کردہ عمیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی وَمَنْ عَتَعَ عَمِيرِ فَقَدْ عَتَعَنِي جس نے میرے مقرر کردہ عمیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اب ذائب بات ہے جب جماعتی زندگی ہوتی ہے تو ایک ہی عمیر نہیں ہوتا اب ایک فوج ہے ایک سپہ سالار ہے لیکن اور چھوٹے چھوٹے جو اس کے حصے ہیں میمنہ پر کوئی اور ہے میسرہ پر کوئی اور ہے اور قلب پر کوئی اور ہے چھوٹے چھوٹے کمانڈرز بھی تو ہیں چھوٹی سی کمپنی ہے پلاتون ہے پھر بیٹیلین ہے بیٹیلین سے اوپر بھی ریجیمنٹ ہے ہر جگہ پر جو ہیں اس کے جو آفیسرز موجود ہیں جو کمانڈرز موجود ہیں ان سب کا سلسلے وار سب اطاعت کا غذاب اگر نہیں ہوگا تو وہ فوج کہاں ہوئی اس طرح جماعت ہے ایک پورے ملک کے اندر جماعت ہے اس کا امیر ہے پھر اس کے سبائی اس کی شاخیں اس کے امیر ہیں تو یہ تو نظام اس طرح چلے گا تو یہاں پر وَعَلَىٰ النَّقُولَ بِالْحَقِّ عَنَمَا قُلْنَا اور آخری بات جو تھی اس میعت کے اندر کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حکمات ضرور کہیں گے مشورہ مانگا جائے گا مشورہ دیں گے ہم اپنی رائے دیں گے حکمات کہیں گے جہاں کہیں ہوں گے لیکن اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا فائضہ آزاب العمر جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں جب فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے تو فرمایا یہ محمد الرسول اللہ والنزین ماہو کی جماعت بنی ہے اس شکل میں اس قتال کے مرحلے کے شروع ہونے سے پہلے منحج انقلاب نبوی میں اقدام کا مرحلہ جب آیا ہے پیسیو ریزیسٹنس جب ایکٹیو ریزیسٹنس میں چینج ہو رہی ہے تو اب وہ ایک نظم جماعت کی شکل ہے اور وہ بیعت اقبائی ثانیہ کی منیات پر وجود میں آیا محمد الرسول اللہ والنزین ماہو اشدہو علی الكفار رحمہ و بینہو اللہ کے رسول یہ جس میں دو طرح ترجمہ اس کے کیے جاتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے یہ ایک جملہ پورا ہو گیا والنزین ماہو اشدہو علی الكفار رحمہ و بینہو اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت بھاری ہیں اور آپس میں بہت مہمدل ہیں اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ والنزین ماہو یہ سب مل کر مبتدہ بنی اللہ کے رسول محمد اور جو ان کے ساتھ ہیں ان سب کی اکشان یہ ہے کہ اشدہو علی الكفار رحمہ و بینہو وہ کفار کے حق میں بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بہت مہمدل ہیں رحیم ہیں شفیق ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں بھی ازلتن علی المومنین اہل ایمان کے حق میں وہ بہت ہی نرم خو ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن یہ شان جو ہے بندہ مومن کی قرآن مجید میں دو جگہ آئی ہے تم دیکھو گے ان کو کبھی سجدے میں گرے ہوئے ہوں گے اور کبھی رکوع کر رہے ہوں گے وہ اپنے رب کے فضل کے متلاشی رہتے ہیں ہر دم ہر آن اور اللہ کے رضا چاہتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اور ان کی جو نشانی ہے وہ ان کے چہروں میں جو اثرات پیدا ہوتے ہیں سجدے سے سجدے سے عام طور پر تو خیال یہ ہوتا ہے کہ یہی جو گھٹا پڑ جاتا ہے یہی سجدے کا نشان ہے لیکن اس کے علاوہ بھی نمازیوں کے چہرے میں ان کی نماز کی ایک کیفیت ہوتی ہے ایک مرانیت ہوتی ہے جو ان کے چہروں کے در موجود ہوتی ہے ذَلَكَ مَثَلْهُمْ فِيْتَوْرَا یہ ہے ان کی مثال اور تنصیل جو تورات میں آئی تھی وَمَثَلْهُمْ فِيْلِنجیل اور انجیل میں جو ان کی مثال دی گئی تھی وہ یہ ہے جیسے ایک کھیتی وہ اپنا پٹھا نکالتی ہے فَآگَرَهُمْ پھر اسے گارہ کرتی ہے فَسْتَغْلَدَا اور فَسْتَوَا اس کو مضبوط کرتی ہے پھر اسے گارہ کرتی ہے فَسْتَوَا آلَا سُوْقِح پھر اپنی نال پر کھڑی ہو جاتی ہے چھوٹی سی کوئی کوپل پھوٹتی ہے پھر وہ بڑھتی ہے نرم سی ہے پھر ذرا اس کا جو تلہ بنتا ہے وہ اس کے اوپر پھر کھڑی ہو جاتی ہے سیدھی یہ جس طریقے سے درجہ بدرجہ یہ جو ذراعت ہو رہی ہے یہ کھیتی ہو رہی ہے اس کا نتیہ کیا نکلتا ہے یوجب الزرار جو ذراعت کرنے والا ہے جو کاشتکار ہے اسے بڑی بھلی لگتی ہے آیا آج دیکھا اپنی کھیتی کو اوپر چاہی ہے نکل آئی ہے اس کے بعد یہ کیا بڑھ رہی ہے پک رہی ہے اب کھیتی لہرہ آ رہی ہے اس کے اوپر ستے آ گئے ہیں یوجب الزرار یغیظہ بہم الكفار تاکہ اس سے دل جلے کافروں کا اب یہاں اس سے واضح ہو گیا یہاں زرار کون ہے یہ کھیتی صحابہ اکرام کی کھیتی ہے جو پھل رہی ہے پھول رہی ہے اور اس کا کاشتکار کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب حضور کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ جب انتقال ہوا ہے ابو طالب کا تو وہ مشکل سوا سو آدمی تھے نیڑ سو آدمی تھے آپ کی ایسی پوزیشن بھی نہیں تھی کہ اپنے بل پر مکہ میں رہ سکتے اس لئے تائز دائے تھے کوئی آلٹرنیٹ بیس مل جائے میں وہاں منتقل کر دوں اپنی اس دعوت کا اور اپنی اس تحریک کا برکس لیکن یہ کہ وہاں سے خالی ہاتھ آنا پڑا تھا ایک وہ دور تھا کہ جس میں پھر ایک مشرق کی امان لے کر مکہ میں داخل ہو سکے مطمی بن علی کی آج ایک دور یہ ہے کہ چودہ سو یا اٹھارہ سو آدمی جو ہیں وہ بیعت موت کی ہے انہوں نے اور ان کو اس پر جو ہے بلال ہے کہ دم کر سرا کیوں کی ہے ان کی جو حمیت ایمانی ہے غیرت ایمانی ہے وہ بلال اس پر ہے وہ جان بچنے کی کوئی خوش ہی نہیں ہے انہیں وہ تو کہے کہ ہم نے دم کر کیوں سنا کریں ہم اپنی جانے دے کے لئے تیار ہیں چھیتی جو اوپر جو رہی ہے تو فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان میں سے جو واقعیتا جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیا کہ ان کے لئے مغفرت بھی عجر عظیم بھی ہے یہاں جو مولانا عثمانی صاحب نے حاشر لکھا مجھے بہت پسند آیا کہ اگرچہ حضور کے سارے ساتھی جو ہیں وہ سب کے سب وہی تھے کہ جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر چکے تھے پھر بھی منہوں کی اقیت لگا کر گویا کہ ان کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اصل معاملہ ہے کہ موق تک انسان قائم رہے اس پر مبادہ بعد میں کہیں کسی کے اندر کوئی تزلدل پیدا ہو جائے ورنہ یہ کہ اگر کسی کو اس طرح کا یقین دلا دیا جائے تو اس سے تو یہ ہے کہ پھر اتمنان پیدا ہو جائے گا ہونا یہ چاہیے کہ آخری وقت تک درتا رہے آدمی بین الخوف و رجا کی کیفیت رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھر کہیں آج جس مقام پر اللہ نے مجھے پہنچا دیا ہے کہیں پاؤں پھسر جائے مغفرت و مواجد عظیم کا اللہ نے وعدہ فرمایا اب یہ سورہ مبارکہ آگئی سورة الحجرات میں ابتداء بیعت کر چکا ہوں کہ اس کی حیثیت اگزمین میں کی ہے جوڑا ہے سورہ فتح اور سورہ محمد اور وہ بالکل اپنے اس کے ترتیب کے اعتبار سے بالکل صحیح جوڑا ہے یہ در حقیقت سمجھئے کہ سورہ فتح کی چند آیات کی مزید وضاحت ہے مثلا سورہ فتح میں ہم نے یہ پہا تھا اللہ کے رسول کی تعظیم توقیر ان کی مدد ان کی نسرت یہ تمہارے لئے لازم ہے پھر ہم نے ابھی پہا اہل ایمان کے لئے تمہیں رحمدل ہونا چاہیے اہل ایمان کے لئے تمہارا طرز عمل جو ہے وہ بہت ہمدردانہ نیت بلائی کا خیر خواہنہ ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اب سامنے آ رہی ہیں اور دوسرے یہ کہ یہ جو اب دین کے غلبے کی جند و جہد ہے اس کے لئے جہاد کی اہمیت کیا ہے دین کے اندر اس کی اصل حیثیت کیا ہے اس کو بھی اس سورہ مبارکہ میں وعدے کیا گیا تو سورہ حجرات کل اٹھارہ آیات ہیں دو رکوع پر مشتمل ہیں لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی معاشرتی زندگی ہونی چاہیے مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پھر یہ کہ اسلامی ریاست کی بنیاد کیا ہے دستوری بنیاد کیا ہے اور اس کی اصل میں اساس جو ہے وہ کس چیز پر قائم ہے یہ سارے چیزیں اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایل ایمان مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے یہ پہلی آیت جو ہے یہ گویا کہ ہر اسلامی ریاست کی دفعہ نمبر ایک ہے یا ہم یہ کہہ سنتے ہیں دفعہ نمبر ایک تو یہ ہو کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے لیکن حاکمیت اللہ کی کیسے یہاں پر ہوگی تنفیذ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود قائم کر دی ہے ان سے تجامز نہیں ہوگا چنانچہ یہ دفعہ ہمارے ہر دستور میں موجود رہی ہے یہ موجود ہے لیکن ایک ہاتھ سے یہ دفعہ یا اسلام ڈال کر اور دوسرے ہاتھ سے نکال لیا گیا ایک آئیڈیولوجیکل کانسل بنا دی گئی ہے وہ غور کرتی رہے گی کوئی قانون کوئی خلاف ہے اگر اسلام کے تو وہ ریپورٹ پیش کرتی رہے گی سال بسال ریپورٹیں آتی رہیں گی کوئی لازم نہیں ہے دستور کی روح سے کہ ان کی دی ہوئی ریپورٹ پر عمل بھی ہوگا لہذا وہ آرماریوں پر آرماریاں بھٹی رہیں کام ہوا ہے محنتیں ہوئی ہیں کوششیں ہوئی ہیں ان میں ایک بڑی اچھی محنت ہوئی تھی جو اقتصادیات کے بارے میں ہوئی تھی کہ سود کے بغیر کیسی بینکنگ کا نظام قائم کیا جائے اس میں بڑی محنت ہوئی ہے لیکن دستور میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس آئیڈیولوجیکل کانسل کی کوئی سفارشات لازمان وہ ان کی تنفیذ بھی ہوگی تو باللہ بہت کہ وہ بس ایک ایک ایکسرسائیڈ ان فیوٹیلٹی ہے اکثر ہو بیشتر تو فرمایا پہلی بات تو یہ تیہ کرلو کہ اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم کتاب اور سنت نو لیجسلیشن کن بی ڈن ہیر نیپنگین ٹو نیوکف اللہ قرآن یہ ہے اصل الاصول یہ ہے دفع کہ اس دفع پہ اب یہ ریاست اسلامی بن گئی کہ جو بھی لیجسلیٹیو موڈی آپ بنائیں اسے آپ پارلیمنٹ کہیں اسے مجلس ملی کہیں اسے آپ کانگریس جو جہاں کہیں اس کی لیجسلیٹیو ارثورٹی جو ہے وہ لیمیٹڈ ہے لیمیٹڈ بائی دی انجنکشنز اور دی قرآن اور دی سنہ اس دائرے کے اندر اندر وہ قانون سازی کر سکتے اس لیے کہ اس دائرے کے اندر اندر جو کچھ ہے وہ مباہ ہے اور مباہ کے اندر آپ اکثریت کے ساتھ فیصلہ کر لیجئے کسی دعوت میں آپ کر رہے ہیں مہمان بلا رہے ہیں اس میں مشروع کون سا سر کیا جائے اس میں روح حفظہ شربت پلایا جائے یا کوئی سیونہ پلایا جائے یا کیا کیا جائے اب اس کو آپ وہ بھی مباہ ہے وہ بھی مباہ ہے اب کسرت رائے سے فیصلہ کر لیجئے لیکن کسرت رائے کیا سو فیصد رائے بھی اللہ کی کسی حکم میں ترمیم نہیں کر سکتی وہ تو دائرہ ہے اس دائرے کے اندر اندر رہنا ہے جس کو ایک حدیث حضور نے بہت امدگی سے واضح کیا ہے آپ نے فرمایا مصر المومنے کا مصر الفرح سے فی اقیت ہی مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گھوڑا جو بدہ ہوا ہے پھوٹے کے ساتھ ظاہر بات ہے مومن وہ جو اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کی حکم سے بند گیا رسول کو مانتا ہے رسول کے فرمان سے بند گیا قرآن کو مانتا ہے تو قرآن کے حقام سے بند گیا تو ایک آدمی وہ ہے مادر پدر آزاد ہے نہ اللہ کو جانے نہ رسول کو جانے نہ کسی آسمانی ہدایت کو مانے وہ جو چاہے قادر بنائیں وہ سوڈمی کو بھی جائز قرار دے دیں ہومو سیکشوالیٹی کو بھی جائز قرار دے دیں دو مردوں کی شادی کو جائز قرار دے دیں لیگل سٹیٹس دے دیں ان کی مرضی ہے جو چاہے کریں لیکن مسلمان تو پابند ہوتا ہے تو پہلی یہ آیت جو ہے انتہائی اہم ہے گویا کہ اس کی ترجمانی ہے جو پاکستان کے دستور میں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس کے بعد جو آ رہی ہے چار آیتیں یہ خاص طور پر حضور کے ساتھ کیا ترجمی عمل ہونا چاہیے دستوری منیاد اسلامی ریاست کی یہ آگئی ہے اللہ اور اس کے رسول کیا کام کی اطاعت لیکن ایک ہماری ثقافت ہماری تہذیب ہمارے کلچر کی ایک بنیاد ہے اور وہ بنیاد کیا ہے حضور کی تعظیم حضور سے محمد محبت حضور کے نقش قدم کی پیروی آپ کے سرطابی نہ کرنا آپ کے آواز مقابلے میں اپنی آواز بلنگ نہ کرنا اب یہ آراب یہ ہے وہ توقع روح ہو توقع روح ہو یہ گویا کہ اس کی شرع ہے اور جس طرح تم آپس میں بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہو ایسی حرکت کوئی نبی کے ساتھ نہ کر بیٹھنا مبادہ تمہارے سارے عمال حبت ہو جائیں تم سبجھو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہے میں نے چوری نہیں کی ناکہ نہیں ڈالا زنا نہیں کیا کچھ نہیں کیا لیکن نہیں گستاخانہ طرز عمل نبی کی شان میں یہ تمہارے سارے کاموں کو حق کر دے گا اکارت کر دے گا وانتم لا تشنون تو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ اَسْوَاتَ اَمِنَّ رَسُولِ اللَّهِ اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَدِ اللَّهُ قُلُوبَ حَمْلِ تَقْوَى ایک چیز کو ایک نفی منفی انداز میں بھی کہا اب یہ کہ مصبت انداز میں شاباش دینے کے انداز میں بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پس رکھتے ہیں رسول اللہ کے سامنے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے امتحان کر کے جانچ پرک کر چن لیا ہے اختیار کر لیا ہے تقویٰ کے لیے اب ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تقویٰ زیادہ سے زیادہ پیدا کر دے گا لَهُمْ مَغْفِرَتُ مَغْفِرَتُ اُن کے لیے مَغْفِرَتَ ہے اور محبرا عجر ہے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَ کَبھی وَرَائِرُ حُجِرَاتِ اَكْسَرُ اُمْ لَا يَاقِلُونَ یہ بھی ایک سوئے عدب تھا اور یہ ویسے بھی عام معاصرت کے اعتبار سے بھی سوئے عدب ہے لوگ آتے تھے بدنو بہت سے اب حضور کا اپنے معمولات تھے کس وقت آپ کو برابط ہونا ہے اپنے حجرت سے اور وہ بہت سے کھڑے ہوگا یا محمد خود علینا آئیے ذرا بہت تشریف لائیے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَ کَبھی وَرَائِ الْحُجِرَاتِ بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں دیواروں کے پیچھے سے حجرات کے باہر سے اکثر ہم لا یاقلون ان میں سے اکثر ہی وہ ہے جو عقل نہیں رکھتے وَلَا وَنَّهُمْ صَبَرُوا اگر وہ صبر کرتے حتیٰ تخرج علیہم کہ آپ خود برامد ہوتے ہیں اپنی حجرے سے تشریف لاتے باہر لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ یہ ان کے حق میں بہتر تھا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ یہ انہوں نے جان بوجھ کے گستاخی نہیں کی یہ صرف بددو ہوتے تھے اور ظاہر باتیں وہ محذب لوگ نہیں تھے اس حوالے سے ان کے ہاں جو بھی تھا اور عرب کا بددو وہ تو یوں سمجھئے کہ بہت ہی زیادہ ان آداب وغیرہ سے بہت نواقع بہت دور تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگرچہ انہوں نے کی ہے یہ زیادتی لیکن اللہ غفور ہے اور رحیم ہے بخشنے والا ہے آئندہ اس نا یادہ نہ ہو اس کے بعد آٹھ احکام آ رہے ہیں مسلمان معاشرے کو مضبوط اور بربوط رکھنے کے لیے اس لیے کہ اقامت دین کی جد و جہود غلبہ دین کی جد و جہود اگر یہ جماعت مضبوط نہیں ہے مستحقب نہیں ہے بربوط نہیں ہے تو دائر بات جد و جہود کبزور ہوگی ہے اور اس کے اندر رکھنے کہاں کہاں سے پیدا ہو سکتے دو بڑے حکم اور چھے چھوٹے حکم ویسے وہ چھے چھوٹے کس مجھے سے کہہ رہا ہوں بھی میں آپ سے ارز کر دوں گا اس لیے کہ وہ ایک ایک آیت میں تین تین جمع کیے اور یہاں پہلے جو دو بڑے حکم آ رہے ہیں ان کے لیے مستقل آیات نادل ہوئیں بڑے آقام میں سے پہلا کیا ہے یا آئیوالذین آمنوا انجاکن فاسقن بلنبین فتبینو اہل ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص آئے جو متقی نہیں ہے وہ آئے کو بڑی خبر لے کر اطلاع لے کر فتبینو تو تحقیق کر لیا کرو اس کی خبر پر کوئی اقنام نہ کر گزرنا ہو سکتا ہے وہ غلط بات بتا رہا ہو تمہیں کہ فلام قبیلہ جو ہے حملے کی تیاری کر رہا ہے تو تم پہلے اسے پریمٹ کرنے کے لیے فوری طور پر تم حملہ کر دو نہیں فتبینو تحقیق کر لیا کرو ان تسیبو قومن بجہالتن مبادہ تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں حملہ کر بیٹھو کسی قوم کے اوپر کسی قبیلے کے اوپر نادانی میں فتسبہو علا ما فالتم نادنیم اور پھر تمہیں ہونا پڑے جو کچھ کے تم نے کیا ہو اس پر نادنو اس لیے یہ کہ افواہوں پر کوئی اقدام نہ کیا جائے ہاں خبر لانے والا صدیق اکبر ہو اس کے زندگی جو ہے اس طرح کی نہیں ہے تو اس کے بارے میں اس کی رائے ہوئی کسی خبر پر فوراً کوئی اقدام درست نہیں ہوگا اس کی پوری طرح تحقیق کرو تفتیش کرو اور ایسا ہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ یہ جو افواہوں کے اوپر اقدام کر دی جاتے ہیں ان سے بڑے بڑے جنگیں شروع ہو جاتے ہیں بڑی بڑی جنگیں شروع ہو جاتے ہیں وَعْلَمُوا اَنَفِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ اور دیکھو تمہارے مابین اللہ کے رسول ہیں یہ اس لیے کیا مراد ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ تم میں سے بعض خواتین کے شوہر بھی ہیں بعض اشخاص کے داماد بھی ہیں بعض کے خسر بھی ہیں یہ رشتے ہیں کہ نہیں بعض کے بھتیجے بھی ہیں تو اگرچہ ان کے رشتے ہیں لیکن ازواج کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف میرے شوہر نہیں یہ اللہ کے رسول ہیں بڑا فرق ہوگا اگر صرف شوہر سمجھ کر کوئی معاملہ کیا اور لیکن یہ ہے کہ یہ حیثیت نگاہ میں دا رہتی یہ اللہ کے رسول ہے اگر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سمجھے بہارت داماد ہے داماد تو بیٹے کے برابر ہوتا ہے نا نہیں اللہ کے رسول ان کی جو حیثیت تمہارے سامنے مقدم رہنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ کے رسول ہے وَعْلَمُوا اگر وہ تمہارا کہنا مانا کرے اکثر معاملات میں لانت تم تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے بھی یہ دیکھو وہ کیا چاہتے ہیں ان کی منشاہ دیکھو وَلَاكِنَّ اللَّهَ عَبَّبَا إِلَيْكُمُ الْإِمَانِ لیکن اے محمد کے ساتھیوں اے صحابہ رسول اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُم اسے تمہارے قلوب کے اندر کھبا دیا ہے وَقَرْرَهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْإِسْيَانِ اور بہت ہی تمہارے نزدیک ناپسندینا بنا دیا ہے کفر کو بھی اور فسق کو بھی اور نافرمانی کو بھی یہ صحابہ کرام کی شام میں بہت بڑی آیت جو نازل ہوئے قرآن میں وَلَاكِنَّ اللَّهَ عَبَّبَا إِلَيْكُمُ الْإِمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُم وَقَرْرَهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْإِسْيَانِ وَلَاكَهُمُ الرَّاشِدُونَ یقیناً یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں اور جو سعادت مند ہیں اور جو آخری کامیابی کو حاصل کریں گے فضل من اللہ وَنِعْمَ اور یہ فضل اللہ کی طرف سے انعام ہے اس کا وحسان ہے وَاللہُ علیمُ الحکیم اللہ سب کچھ سننے والا اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور تمالِ حکمت والا ہے اب دوسرا حکم آ رہا ہے وَإِنْتَعَيْفَتَانِ مِنَ الْمُومِنِينَ اَقْبَتَلُونَ آخر اہلِ ایمان بھی انسان ہیں جھگڑا ہو سکتا ہے اختلاف ہوگا اختلاف سخت ہو جائے جھگڑا ہو جائے گا جھگڑا سخت ہو جائے اقتطال بھی ہو جائے گا آخر حضرت علی اور حضرت عائشہ کے مابین جنگ ہوئی کے نہیں حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی کے نہیں یہ کون ہے کس کو اب کہہ دیں گے کافر مَعَذَ اللَّهُ سُمَّ مَعَذَ اللَّهُ تو فرمایا وَإِنْتَعَيْفَتَانِ مِنَ الْمُومِنِينَ قَتَلُونَ اگر اہلِ ایمان میں سے دو گروہ لڑھ پڑے فَاسْلِهُ بَيْنَهُمَا تو اب عام معاشرے کو یہ سمجھنا چاہیے سب لوگوں کو کہ وہ یہ نہیں سمجھے کہ ہم سے کیا ہے آپ ہمیں نبڑ لیں نہیں ان کے درمیان صلح کراؤ تمہارا فرض ہے یہ یہ اجتماعی فریضہ ہے صلح کراؤ فاصلے ہو بینا ہونا اِنڈیفرنس ہمیں کیا تعلق خلط اس لیے کہ یہ جو رکھنا پڑ رہا ہے یہ اسلامی معاشرے کا رکھنا مسلمانوں کی مجموعی قوت کو کمزور کرنے کا سبب بنے گا اور مسلمانوں کی قوت کمزور ہوتی ہے تو اللہ کے دین کے غلبے کی جدے جوہر کمزور پڑ رہی ہے لہذا فرض ہم جو اس لے ہو بینا ہونا ان کے درمیان صلح کراؤ فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَابِ پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے صلح کی پابندی نہیں کر رہا صلح کرا دی گئی پھر بھی وہ زیادتی کر رہا فَقَاتِلُ اللَّكِ تَبْغِي اب جنگ کرو اس سے جو جاتی کرنے والا ہے اب یہ دو فریقوں کے درمیان نہیں رہا معاملہ اب ایک فریق گویا کہ پوری مسلم جماعت کو پوری مسلم معاشرے کو پوری ملت اسلامی کو جو کہ وہ للکار رہا چیلنج کر رہا ہے تو اب ان سے جنگ کرو حتیٰ تفیعہ الہبراللہ یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کی حکم کی طرف صلح کی جو بھی شرائط تھی ان کو دوبارہ قبول کر لے فَإِنْ فَاتْ پھر اگر لوٹ آئے فَاسْلِهُ بَيْنَهُمَا پھر ان کے ماں بین دوبارہ صلح کرادو بِالعادل انصاف کے ساتھ وقت سے تو اور دیکھنا ہے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا انصاف کرو اس لیے کہ اب ہو سکتا ہے کہ اس دوسرے فریق پر تم کو جاتی کر بیٹھو اس لیے کہ اب اس سے تم بھی لڑے ہو لڑ کر تم نے اسے مجبور کیا ہے کہ وہ صلح کی بابندی کرے تو اب بھی اس پر کوئی زیادتی نہ ہو جائے وَاقصَتُوا اِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے یہ تو دو بڑے بڑے حکم ہو گئے اب ایک آیت میں تین حکم اور تنسری میں پھر تین حکم یہ چھوٹے چھوٹے انفرادی سطح کے اوپر یا برادریوں کی سطح کے اوپر یا جماعتوں کے اندر جس طرح کی بڑے بڑے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں بعض چیزیں معمولی نظر آتی ہیں لیکن اس سے دلوں کے اندر زخم پڑ جاتے ہیں یہ تو اسی کے ساتھ آگئی یقیناً تمام اہل ایمان وہ آپس میں بھائی بھائی ہے پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو وَتَقُوا اللَّا اللَّا کا تقویٰ اختیار کرو لَا لَكُن تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے اب وہ آ رہی ہیں دو آیتیں اہل ایمان تم نے سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے تمسخن نہ کرے ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو کسی ایک مرائی کو دیکھا ہے تم نے کسی ایک عیب کو دیکھا ہے اس کی ناک چھوٹی ہے اس کا کان چھوٹا اس کا فلان یہ ہے تو تم نے کوئی عیب دیکھا ہے ظاہری ہو سکتا ہے دل میں اس کے تقویٰ تم سے دس گناہ زیادہ ہو اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت تم سے ہزار گناہ زیادہ ہو تو تمہیں کیا پتا تم نے تو ایک چیز دیکھی ہے اسی طرح عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں اَسَانْ يَقُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں بہتر ہوں ان سے جو مذاق اڑا رہی ہیں ایک حکم تو ہو گیا اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ اپنے آپ کو عیب لگانا ہے یعنی اپنے بھائیوں پر عیب نہ لگاؤ آخر وہ تمہاری ہی اس ملت کا فرد ہے عمت کا فرد ہے تو اس کو عیب لگا تو تمہیں عیب لگا اس لیے فرمایا وہاں کی بلیغ الفاظ ہے وَلَا تَنَابَذُوا بِلْقَاب اور لوگوں کے چڑھانے والے نام نہ رکھ لیا کرو کسی جماعت کا نام کچھ اور ہے اس کو چڑھانے کے لیے نام کچھ اور رکھ لیا گیا ہے یا اور کسی فرد کے لیے کسی گروہ کے لیے تو یہ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر اس طریق سے ڈال دینا اور نام ان کے اوپر کہ جو ان کو پسند دیدہ نہیں ہے یہ تین کام ہو گئے ایک آیت میں روکا گیا اس کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کبھی ایک دوست آپ کا آپ یہ خاص قسم کا مذاق اس سے کر رہے ہیں یا کسی لفظ سے اس کو چھیڑتے ہیں سو دفعہ وہ سننے کا کوئی اثر نہیں ہوتا کسی وقت پر عدید کیفیت ہوتی ہے اس کی کہ وہ اس کے دل میں جا کر زخم کی طرح لگ جاتا ہے اور پھر وہ دل کا رشتہ کھوڑ جاتا ہے اور ایک ایسی جو ہے اس کے اندر گرہ پڑ جاتی ہے پھر کھولے نہیں کھول سکتی ہے لہذا محتاط رہو بے سر اسم الفضوق و بادل ایمان ایمان کے بعد تو مرائی کا نام بھی مرائی ہے کیوں ان چیزوں میں جا رہے ہو تمہیں تو ایمان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی فضیلت دی ہے تو ان دنگیوں کی طرف متوجہ ہی نہ ہو وَمَنْ لَمْ يَتُوفَ أَوْلَائِكَ هُمْ ظَالِمُونَ اور جو باز نہیں آئیں گے تو وہی ہے کہ جو ظالم ہے اللہ کے نگاہ میں تو ترغیب بھی ہے تشریق بھی ہے سمجھانے کا انداز بھی ہے اور ڈانڈبن بھی ہے باز نہیں آگے تو اللہ کے نگاہ میں پھر تم ظالم ہو اگلی آیت میں پھر تین چیزیں وہ پہلی تین چیزیں رو در رو ہوتی ہیں آمنے سامنے اور یہ تین چیزیں وہ ہیں جو غیب میں ہوتی ہیں پیچھ پیچھے ہوتی ہیں اہلِ ایمان زیادہ زن کرنے سے بچو خامقہ گمان بٹھا لینا کسی کے بارے میں جب تک کہ کوئی بات ظاہر نہ ہو جائے کسی کی طرف سے کوئی رویش یا رویہ یا کوئی اقدام جو ہے واضح تو پر سامنے نہ آ جائے اپنے دل میں خامقہ کوئی اس کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں سوئے ذن پیدا کر لینا اِنَّ بَعْضَ ذن میں اس مُنڈ بعض ذن جو ہیں وہ تو گناہ کے درجے تک پہنچ جائیں گے اس لیے کہ تم نے اپنے دل میں بات بٹھا لی ہے حالانکہ اس میں وہ شیعہ ہی نہیں یادہ یہ تمہاری طرف سے گویا کہ ایک تحمت ہو رہی ہے اس کے اوپر قلبی طور پر تو تحمت ہو گئی وَلَا تَجَسَّسُ وَا دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حالات کی ٹوہ میں نہ رہو بارہ اسلامی ریاست ہوگی تو جاسوسی کا ایک محکمہ بھی ہوگا وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن افراد کی سطح پر خامخوا فلاں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ دونوں بھائیوں کے معاملات کیا ہیں کیا وجہ لڑائی کیوں نہیں ہوتی ان میں کچھ لوگوں کی ہوتی تلاش میں آتے ہیں ایسی چیزوں کی وَلَا تَجَسَّسُ وَتَجَسَّسُ بَتْ كَرُو وَلَا يَقْتَبْ بَاغُكُمْ بَاغَ اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے کسی کے پینس لیچے غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی نہ بیان کرے چاہے وہ برائی بل فیر اس میں ہو حضور سے پوسا گیا کہ حضور اگر وہ برائی اس میں ہو آپ نے فرمایا تمہیں تو غیبت ہے اگر برائی ہے نہیں تو تو تحمت ہو گئی وہ تو غیبت سے دورہ جرم ہو گیا لیکن یہی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان نہ کی جائے اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَيَاكُلَ الْاَحْمَ آخِيِ مَتْنِ کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے فکرے تمو یہ تو تمہیں بہت برا لگا بہت جن آیا یہ کیا بات کہنی اللہ تعالی نے کوئی شخص چاہے گا یہ کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے لیکن یہ اخلاقی سطح پر یہی کام تم کرتے ہو غیبت جو ہے اخلاقی سطح پر یہی ہے کیوں کہ جو شخص موجود نہیں ہے آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں اگر وہ موجود ہوتا اپنا دفاع کرتا لیکن موجود نہیں یہ دفاع نہیں کر سکتا وضاحت کرتا آپ کو غلط بات سمجھ میں آئی آپ نے ٹھیک نہیں سمجھا ہے آپ کو اطلاع صحیح نہیں ملی ہے آپ صحیح طرح سے اپنی حفاظت کرتا اپنی عزت کی اور سمجھ موجود نہیں ہے آپ نے جیسے مردہ بھائی کی لاش پاڑی ہے جیسے چاہو موٹی جو ہے کاٹ کرو لیکن اگر وہ زندہ ہو تو تمہیں قریب آنے دے گا یہی ہے مثال اللہ توبہ کا بہت قبول فرمانے والا اور رحیم ہے بہت رحم فرمانے والا تیسرا حصہ سورہ مبارکہ کا جو آ رہا ہے یہ عظیم ترین مضامین پر مشتمل ہے ابھی تک معاملہ سارا آپ نے دیکھا یہ یہ سمجھئے کہ بارہ آیات میں پانچ مرتبہ اور ہم نے دیکھا مکی صورتیں اتنی اتنی لمبی جو ہے کا سیغہ وہاں ہی نہیں لیکن یہ آیت آ رہے ہیں اے لوگو اے لوگو اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرِنْ وَأُنْسَا اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تم سب کو چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو تم سب کو ہم نے پیدا کیا ہے مِنْ ذَكْرِنْ وَأُنْسَا ایک مرد اور ایک عورت سے حضرتِ آدم اور حووہ کی اولاد ہو تم وَجَالْنَاكُمْ شَعُبُ وَقَوَائِلَ الْتَعَرَفُ اور ہم نے تمہیں بنا دیا ہے قوموں میں تقسیم کر دیا اور قبیلوں میں تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو یہ رنگ کا فرق نسل کا فرق اور یہ شکل و شبات کا فرق یہ جو بھی انسان کے نقوش ہیں ان کا فرق زبانوں کا فرق یہ قوموں اور قبیلوں میں جو فرق و امتیاز ان میں ڈالا ہے تاکہ پہچان سکو سارے انسان ایک ہی رنگ کے ایک ہی شکل و صورت کے ایک ہی معلوم ہوتا کہ سانچا ہے مفیقلی کا اسی میں سے جب بنے چلے آرہے ہیں ایک ہی زبان بولتا ہے تو پہچانتے گئے سے ایک دوسرے کو یہ سارا ہے صرف پہچان کے لیے یہ یہ نہیں ہے کہ فلا نسل آلہ ہے فلا گھٹیا ہے فلا اوچی ہے فلا نیچی ہے جیسا کہ آپ نے خدمہ دیا تھا جو آخری خدمہ ہے حجت الودا کا کسی عربی کو کسی عرب کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں کسی سرخ روح کو کسی سیافہام پر کوئی فضیلت نہیں ہاں فضیلت ہے تو تقوی کے بھی یاد پر ہے اج جی ویلز نے اپنی ہسٹری آف کونسائجی آف دی ورلڈ میں یہ پیسنٹ کوٹ کر کے لکھا کہ اگرچہ اس سے پہلے بھی تاریخ انسانی میں human fraternity equality and freedom انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واسط و بہت کہے گئے لیکن یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ ان اصولوں پر بالفعل ایک معاشر قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ دشمن ہے اس نے حضور کی صیرت پر حملے کیے ہیں بلکہ وہی اسی طرح کے جیسے رشدی نے کیے ہیں رشدی نے دراندار اور زیادہ گھناونا استعمال کیا چونکہ وہ تو فکشن اس نے ایک طور سے بنائی ہے لیکن اس نے وہ تاریخ لکھنا تھا تو اس طرح کا انداز تو نہیں ہے لیکن باتیں وہی کہیں ہیں اس کے باوجود کس بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا کہ واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول محمد میں وہ تو رسول اللہ تو نہیں مانتا کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ for the first time in history he established a society based on these principles of human fraternity equality and freedom اگرچہ جو تاغا ایڈیشن ہے اس کتاب کا concise history of the world اس میں سے یہ پیسے نکال دیا ہے اب تو ایڈیٹرز اور ہیں البتہ پرانا ایڈیشن کہیں جو انیورسٹی سے بھیجئے لائبرری سے اور وہاں سے آپ کو وہ مل جائے گا پیسے یہ تعرف کے لیے یقیناً تمہیں سب سے زیادہ بائزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے بڑھ کر متقی ہے یقیناً اللہ تعالیم خبیر یقیناً اللہ تعالیم سب کو جاننے والا اور باقبر ہے اور بہت اہم بات آگئی اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست کی جو شہریت ہے اس کی بنیاد کیا ہے ایمان یا اسلام ایمان تو دل میں ہے چھپی ہوئی شہر گریفائبل نہیں ہے ہے یا نہیں ہے کیسے معلوم ہوگا دنیا میں جو آپ کو قانون بنانا ہے دنیا میں جو معاشرہ بنانا ہے دنیا میں جو ریاست بنانی ہے اس میں کون شامل ہوگا اس کی ساری بنیاد اسلام پر ہے ایمان پر نہیں ہے لیکن آخرت میں سارا دان و مدار ایمان پر ہے اسلام پر نہیں ہے آپ جو ہیں یہاں کی ابھی سنسس ہوگا آپ کے ملک میں آپ مصرب لکھا ہوا ہے آپ کے خانے میں مسلم لیکن یہ کہ اس کی بنا پر اللہ کی ہاں چھوٹ نہیں ہو جائے یہ اللہ دیکھے گا ایمان بھی تھا کہ نہیں اللہ تمہاری سورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا تو یہ جو ایمان اور اسلام کا فرق ہے اسلامی ریاست اسلامی معاشرے کی اس بحث میں اہم ترین ہے اس کی بنیاد ایمان پر نہیں ہے اسلام پر ہے اس کے لئے بیان کیا کیا یہ بدنوں کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے قل لم تومنو اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو لم تومنو ہے یہ نفی جارب اللم ہوئی ہے فیل مزارے پر لم لاکر تاقید ہو جاتی ہے ما عملتن نہیں لم تومنو تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو ولیکن قلو اسلمنا یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا وَإِن تُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے لَا يَلِدْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيْعَا اللہ تعالیٰ تمہارے عامال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ غفور ورحیم ہے یعنی قانون تو یہی بلتا ہے اصول تو یہ بلتا ہے جب تک ایمان دل میں نہ ہو تو کسی کا کوئی عمل قبول نہ ہو لیکن اللہ غفور ہے رحیم ہے اس کی شانِ غفاری اور اس کی شانِ رحیمی کے سلطے سے اللہ نے تمہیں یہ ریائط دی ہے کہ اگر نفاق نہ ہو چاہے ایمان ابھی دل کے اندر آسک نہیں ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اگرچہ یہ اطاعت ہوگی اسلام میں بھی جذوی داخلہ جو ہے قبول نہیں ہے پورا کا پورا ہمارتن سموچے لیکن بہرحال اسلام تو یہ ہے اب اگر تم یادنا چاہو کہ اب مومن کسے کہتے ہیں تو سن لو اس کی دیفنیشن یہ آگئی ہے یہ میں نے سورہ انفال کے دوران بھی اس کو اضاحت کیا تھا کہ اس کے دو حصے جو اس دیفنیشن کے سورہ انفال میں دوسری آیت دوسری تیسری اور اگر آخر سے پہلی آیت جو ہے اس میں ان کو دونوں کو علیہ نہ کر دیا گیا یہ ہے گویا کہ کمپریہنسیو ڈیفنیشن آف اے مومن بھوچے مومن اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّا لَمْ يَرْتَابُوا مومن تو بس صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے لم يَرْتَابُوا پھر وہی جہاں میں لم ہر جل کوئی شک نہیں پڑا کیا یعنی یقین بن گیا ایمان دل کے اندر راسخ ہو گیا جیسے کہ فرمایا صحابہ اکرام کے بارے نے وَلَا قِبْنَ اللَّهَ بَبَا إِلَيْكُمِ الْعِمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں میں خباریات میں جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا دل میں راسخ نہیں ہوا صرف زبان پر ہے آمنتو باللہ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُلِهِ یہ اسلام ہے مُنِعَ الْإِسْلَامُ وَعَلَا خُمْسٍ اس میں یقین قلبی شامل نہیں ہے شہادت اللہ الٰہِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مُحَمَدَ رَسُولِ اللَّهِ زبان سے گوائی کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے وَإِقَامِ صَلَاةِ وَإِطَاءِ زَكَاةِ وَسَوْمِ رَمَضَانَ وَعَدْجِ الْبَیْتِ اس لیے کہ ایمان ایمان ذرا کسی اور شہ کا نام ہے وہ ایمان کیا ہے اس کے دو حصے کر دیئے اب یہ اس شہادت سے نیچے یقین قلبی والی بات ایڈ ہو جائے اور ادھر عمل میں جہاد ایڈ ہو جائے تو ساتھ چیزیں ہوں گی تو اب یہ مومن شمار ہوگا بہت چیزیں تو اسلام مومن جو ہے مسلم تو ہوگا ہی لیکن اس سے اوپر کی منزل ہے تو دو چیزیں اور بڑھ جائیں گی وہ کیا ہیں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّا لَمْ يَرْتَابُوا وَجَّاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اور جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راب اُلَائِكَهُمُ السَّادِقُونَ یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں دعوی ایمان میں سچے ہیں کہنا آسان ہے آمنتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ لیکن واقعی طرح ایمان ہے یا نہیں اس کا جائزہ لے لو جیسا کہ میں نے ارس کیا باطل کے نظام کے تحت زندگی گزارتے ہوئے اگر اس کو ذہن قمول کیا ہوا ہے اس کی چاکری کر رہے ہیں اسی کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی تمانائیاں سر کر رہے ہیں اسی نظام کے تحت پھلنے اور پھیلنے اور پھولنے میں زیادہ کمائیں زیادہ بڑے گھر میں رہیں زیادہ شاندار محل ہو زیادہ ہماری کار لمبی ہو ہمارا یہ ہو ہمارا وہ ہو سارا دن رات سارا خون پسینہ اسی کام کے لیے ہوا وہ مومن نہیں ہو سکتا غربہِ باطل کے تحت اندر پورٹسٹ رہنا پڑے گا ایسے رہنا ہوگا جیسے جیل میں انسان لیتا ہے الدنیا سجن المومن و جنت القافر اور یہ کہ اپنی توانائی میں سے منیمم سبسسٹنس لیول پر جو آپ کے وجود کو برقرار لکھنے کے لیے ناغذیر ہو اس حد تک تو اپنے وقت اور توانائی اور اپنی قوت اور صلاحیت میں لگائے آپ اپنے اور اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے باقی سارا وقت ساری صلاحیت ساری قوت اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جوت نظام باطل کو جر سے اکھیڑ کر پھے کر اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جوت اگر یہ نہیں ہے اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں پھر یہ اسلام کا دعویٰ ہے اسلام تو ہے مانے گا دنیا میں تم مسلمان عورت سے شادی کر سکتے ہو مسلمان باپ کی وراثت تمہیں مل جائے گی قانونی حقوق سارے تمہارے مسلمانوں کی ہوں گے اسلامی لیانسل میں تم مکمل شہری شمار ہو جاؤ گے لیکن مومن شمار نہیں ہوگی اللہ کے ہاں قالت العراب یہ آیات تو ایسی ہیں کہ یہ یاد کر لیجئے آج کی رات قالت العراب آمننا قل لم تومنو ولیکن قولو اسلمنا مالوہ علیدہ کر دیا ہے بالکل واحد مقام ہے یہ قرآن مجید کا جس میں اسلام اور ایمان کو یوں کر دیا علیدہ کہ ایک گروہ ایسا بھی تھا جس کے بارے میں کہا گیا ایمان تمہارے دلوں میں تاہل داخل نہیں ہوا البتہ اس آیت سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا کہ یہ منافقین کی بات نہیں ہے لیکن منافقین کا تو کوئی عمل قبول نہیں اللہ کے ہاں یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے عمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا تاریخی پسمندر سمجھ لیجئے جب اللہ تعالیٰ نے عرب میں حضور کو غلب آتا کر دیا اب ظاہر بات ہے کہ تمام قبائل کے اندر بیٹھ کر مشورے ہوئے اب تو بہرال فیصلہ کل فتح محمد کو ہو گئی ہے اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے کوئی اور راستہ نہیں جاؤ اور جا کر وفد بھیجو اور اطاعت قبول کر لو اور اسلام قبول کر لو تو وہ اطاعت بھی تھی اسلامی ریاست کی ساتھی اسلام قبول کرنا بھی تھا کہ ہم نے مان لیا جی اس لیے کہ وہاں سے تو الٹیمیٹر آ چکا تھا جو سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ صرف چار مہینے کی محلت ہے اس کے بعد اگر تم ایمان نہ لائے تو فَاِضَلْصَلَخَ الْأَشْرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِ اِلَحَيْسُ بَجَتْتُمُوْهُمْ تو اس کے بعد ایمان نہ لانا ان کے لیے لازم تھا اگر رہنا عرب کے اندر لیکن یہ کہ ان میں تین طرح کے لوگ تھے ایسے بھی اقینم تھے جو خروص دل سے ایمان لائے ایسے بھی لوگ تھے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے جان بچانے کے لیے یہ دو ہوگئی ویلیوز پوزیٹیو اور نیگیٹیو بیچ میں پوزیٹیو اور نیگیٹیو کے مابین ایک زیرو لیول آتا ہے زیرو لیول ہوتا ہے کہ دل میں نہ دھوکے کی نیت ہے نہ حقیقتاً ایمان دل میں پیدا ہوا ہے لیکن اسلام لے آئے ٹھیک ہے ہم تیار ہیں وہ ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گی اللہ تمہارے عمل میں سے کچھ بھی گھٹائے گا نہیں کم نہیں کرے گا بلکہ آگے تلیسے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو ایمان بھی تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا اس لیے کہ ایمان سے عمل سالح پیدا ہوتا ہے اور عمل سالح سے نہیں ایمان پیدا ہوتا ہے لیکن اگر تم جاننا چاہو دل میں یہ امن پیدا ہو جائے اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر سالح کے دل میں یاد ارادہ اور امن پیدا ہو جائے اور یہ وہ عارضو پیدا ہو جائے جس کے اوپر علامہ اقبال میں جو کہا ہے کہ عارضو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام یہ عارضو کہ مجھے مومن رہنا ہے جینا ہے مرنا ہے یہ عارضو اول تو پیدا مشکل سے ہوتی ہے اور ہو جائے تو معاشرہ اس کو غزہ نہیں دیتا ہر چار طرف سے اس کے خلاف آپ پر دباؤ پڑنا شروع دماغ خراب ہو گیا پاگل ہو گیا یہ اپنا کیریئر چھوڑ رہا ہے یہ اپنا کاروبار برباد کر رہا ہے وہ فلاں یہ کر رہا ہے تو ماحول میں اکسیجن نہ ہو تو پودا کیسے پروان چڑھے گا تو اس لئے بہت مشکل کام ہے اللہ یہ کہ خلوص نیت اور عظم مسمم ہو تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے خصوصی توفیق اور تحصیر ہوتی ہے تو آج آپ اس کو سامنے رکھ کر دل میں یہ عارضو لے کر اٹھئے کہ یہ ایمان اس دیفنیشن پر ہمیں پورے اترنا ہے وہ دیفنیشن کیا ہے اِنَّمَا الْمُومِنُونَ الَّذِينَ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاہَدُوا بِعَمْوَالِهِ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَمِيلِ اللَّهِ اُلَائِكَ هُمُ السَّادِقُونَ اس آیت کے شروع اور آخری دونوں میں اسلوب حسر ہے مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہر جن نہیں پڑے ان کے دل میں اس ایمان میں یقین کی شکل اختیار کر لی اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راب میں کھپائے اس میں اپنے مال بھی اپنی جانے بھی یہی لوگ حقیقت میں سچے ہیں اپنے دعویٰ ایمان میں اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم یہی صادقون ہیں ان کے بارے میں سورہ توبہ میں ہم آیت پڑھ کر آئے ہیں کونو ما صادقین صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تلاش کرو کچھ صادقین ہیں دنیا میں اس وقت کے نہیں لا تدالو فی امتی طائفت قائمین علی الحق میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور موجود رہے گا جو حق پر قائم ہوگا تلاش کرو اور تلاش کر کے کونو ما صادقین ان میں شامل ہو ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ ان کے جستو بازو بنو ظاہر بات ہے جمعیت کے بغیر جماعت کے بغیر وہ اقامت دین کیسے ہوگی وہ اظہار دین الحق دین کلے ہی کیسے ہوگا محمد رسول اللہ والذین ماہ وہ حضب اللہ بن گئے تھے تب ہی تو دین قائم ہوا نا اور وہ ساری کیفیاء جو سورہ حضبات میں آئیں قُلْ اَتْوَعْلِمُونَ اللَّهَ بَدْدِينَكُمُ اب یہ نوٹ کر لیجئے جن لوگوں کے دلوں میں وہ ایمان نہیں تھا وہ اسلام لانے پر حضور پر اپنے احسان جتائے کرے حضور دیکھئے ہم تو لڑے بھرے بغیر اسلام لے آئے تو ہمارا تو حق زیادہ ہونا چاہیے وہ ہماری ہریانے کی زبان میں یہ کہا ہوت ہے تھوٹھا چنہ باجے گھنہ وہ چنہ جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہو اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے برطن خالی ہوگا تو آواز کھنکھنانے کی آتی ہے برطن کے در پانی پڑا ہوا تو پھر اس طرح کی آواز نہیں آتی تو ایمان سے خالی تھے اس لیے وہ اپنی ایمان کے دعوے زیادہ کرتے تھے قُلْ اَتْوَعْلِمُونَ اللَّهَ بِدْدِينَكُمُ تو اپنے دین کا بھی اس طرح سے بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہو تو اللہ کا بتانا چاہتے ہو جت لانا چاہتے ہو اپنا دین اگر تمہیں ایمان حاصل ہوتا تو تم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ایک بندہ مومن کے لئے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں اللہ تو ہر چیز کا علم لگتا ہے نبی آپ پر احسان بھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّا اِسْلَامَكُمُ میں نبی ان سے کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان مت دھرو بَلِ اللَّهُ جَمُنُّوا عَلَيْكُمْ لِلَّهُ تُمْ پر احسان دھرتا ہے اَنْ حَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے اگر تم سچے ہو جب اسلام پر آگئے ہو تو ایمان کے راستے پر چڑھ گئے ہو اگر سچے ہوگے تو ایمان تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا اطاعت رسول کرتے رہو گے اطاعت اللہ الہی کرتے رہو گے نمازیں پڑھو گے روزیں رکھو گے زکاة دو گے خوشدلی کے ساتھ تو ان عامال کی بدولت ان کی نورانیت تمہارے قلوب کے اندر اترے گی اور اس سے تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا دیکھیں یہاں لفظ اسلام آیا تھا پھر اے نبی کہہ دیئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو بلکہ یہ تو اللہ تم پر احسان دھر رہا ہے ان حداکم لل ایمان کہ یہ جو تمہیں اسلام لانے کی توفیق دے دی اس نے تو اس نے گویا کہ ایمان کی سڑک پر ڈال دیا تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے کہ جو ایمان تک لے جائے گی اگر تم اپنے اسلام میں صادق ہو ہاں اسلام منافقہ نہ لائے ہو تو بات اور ہے دل میں عداوت ہے دشمنی ہے صرف جان بچانے کے لئے اگر نیت یہی ہے تو پھر دو دائر بات ہے کہ نہ اسلام ہے اور نہ ایمان ہے اگرچہ قانون پھر بھی مسلمان مانے جائیں گے منافقین بھی آخری وقت تک مسلمان مانے گئے منافقین جو ہے یہاں تک کہ رئیس منافقین عبداللہ ابن عبیق کی نواز جنادہ حدود نے پڑھائی ہے یہ تو غنوہ تموق کے بعد ہوا پھر کہ منافقین کو ننگا بھی کیا گیا اور مسجد جو انہوں نے بنائی تھی مرتیز اینار وہ گراہ بھی دی گئی وہ سب کچھ ہوا ہے بعد میں ہوا ہے پہلے نہیں تموق تک کا معاملہ یہ تھا کہ پردہ پڑا ہوا تھا بللہ یمنو علیکم انہداکم لیمان انکنتو صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات واللرد یقیناً اللہ تعالی جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے تمام چھپی ہوئی چیزیں غائب اور غیب اللہ کے علم میں ہے واللہ بصیرن بیما تعملون اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایعاكم بالآیات مذکی الحکیم